اپنے اس معاشرے میں ہمیں بہت سے لوگ ایسے دکھائی دیتے ہیں جو دنگ دستی کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہوتے ہیں اور وہ اپنی دنگ دستی کے لیے مختلف راستے بھی اختیار کرتے ہیں وہ کبھی کسی سے تاویز مانگتے ہیں کبھی کسی عالم کے پاس جاتے ہیں لیکن اپنے آمال درست کرنے کی کوشش نہیں کرتے ان کی کچھ اپنی ہی غلطیاں کو تاہیاں ہوتی ہیں جو ان کا رسک کم کرنے کا باعث بن جاتی ہیں اور وہ ان مشکلات کا شکار رہتے ہیں دوستو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان ہی چیزوں کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ وہ ایسی کون سی عام سی غلطیاں ہیں جو ہمارے رسک کے درمیان میں مشکلات پیدا کر دیتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ہمارا رسک جو ہے وہ تنگ کر دیتے ہیں آپ کو حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتائیں گے کہ وہ ایسے کون سے آمال ہیں جن کی وجہ سے انسان کا رسک کم کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کو کسی عالموں سے ٹوٹ کے نہیں پوچھنے پڑیں گے اور نہ ہی کسی قسم کے تعویز وغیرہ کرنے پڑیں گے ہاں وظیفے جتنے چاہیں کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام ہو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں مانگتے رہیں تو اللہ تعالیٰ بے شمار قسم کی نعمتیں اپنے بندوں پر نچاور کرتا رہتا ہے تو دوستو سب سے پہلا عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ جوتے پہن کر یا کھڑے ہو کر یا ننگے سر کھانا کھانا جو ہے یا آپ کے رسک میں کمی کا باعث بنتا ہے بہت سے لوگ دیکھتے ہیں کہ جوتے پہن کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں یا کھڑے ہو کر جلدی جلدی میں کھانا کھا کر نکل جاتے ہیں یہ ایسی چیزیں ہیں یا ایسی کتاہیاں ہیں جو ہمارے رسک میں کمی کر دیتی ہیں اسی طرح بیت الخلا میں ننگے سر جانا بھی ہمارے رسک میں کمی کا باعث بنتا ہے عام طور پر خواتین کو دیکھا جاتا ہے کہ جب وہ بیت الخلا جاتی ہیں تو اپنا دوبٹہ اتار کر رکھ دیتی ہیں تاکہ وہ بیت الخلا کی زمین پر نہ لگے اور ناپاک وغیرہ نہ ہو لیکن اگر اسلامی تعلیمات میں دیکھا جائے تو یہی کہا کیا ہے کہ عورت جب باتروم میں جائے تو اپنا سر تھام کر جائے ننگے سر باتروم نہیں جانا چاہیے اور مردوں کے حوالے سے بھی یہی کہا جاتا ہے کیونکہ شیطان جو ہے یا جنات وغیرہ یا شرکی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے بارے میں ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ بیت الخلا کو کلا دیا جاتا ہے اس لیے ننگے سر بیت الخلا نہ جائیں ایسا کرنا بھی آپ کے رزمیں کمی کر دیتا ہے مہمان کو اپنے اوپر بوجھ سمجھنا بھی ہماری ایک کوتا ہی ہے ایک زمانہ تھا جب مہمانوں کو رحمت سمجھ جاتا تھا مہمان اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہیں لیکن بدلتے حالاتیں بدلتی سوچ نے ان کو ہمارے ذہنوں میں بوجھ بنا دیا ہے اور جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں وہ بہت غلط کرتے ہیں کیونکہ اللہ کی رحمت کو بوجھ ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے اس وجہ سے بھی آپ کے رزمیں کمی واقعہ ہوتی ہے دوستو ہماری کوشش ہے کہ آپ تک اس طرح کی ویڈیوز پہنچائیں جس سے آپ اپنی عملی زندگی اور اپنی دنیا اور آخری زندگی دونوں کو کامیاب بنا سکیں اور دنی اسلام کی تعلیمات پر عمل کر سکیں اور آج کی ویڈیو بھی ایک ایسی ہی ویڈیو ہے ایسے ہی موجود کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو فونی طور پر آپ کو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا ہے جس کا طریقہ بہت آسان ہے نیچے نظر آنے والے ریڈ کلر کے سبسکرپشن کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد آپ ہمارے سبسکرائبر بن جائیں گے ساتھ ہی بل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جو ہم وقتن فوقتن آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی کھانا کھاتا ہے تو وہ بسم اللہ نہیں پڑتا یا ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھا لیتا ہے تو یہ عادت بھی آپ کے رس میں کمی کا باعث بنتی ہے جب بھی کھانا کھائیں اللہ کا نام لے کر اس کو شروع کریں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب کھانا کھایا جاتا ہے اس کو اچھی طرح سے صاف نہیں کیا جاتا برتن میں کوئی چیز چھوڑ دی جاتی ہے یہ جو ہے رسک کو زائع کرنا ہے اور رسک کا زائع اللہ تعالی کو کبھی پسند نہیں جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کے رس میں کمی لکھتی جاتی ہے فقیر کو جھرک دینا اس کے ساتھ گسے سے پیش آنا یا اس کو بتتمیزی سے پکارنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں اس صورت میں بھی آپ کے رسک میں کمی کرتی جاتی ہے اسی طرح اگر مسجد میں دنیا کی باتیں کی جائیں تو یہ بھی آپ کے رسک میں کمی کا باعث بنتی ہے مغرب کے نماز کے بعد بلا عذر کوئی سوچ جائے تو یہ بھی صحیح نہیں ہے اور اپنی نماز کو جان پوچھ کر قصہ کر دینا یہ کسی صورت میں جائز نہیں اور یہ تمام جیسیں ہمارے رسک میں کمی کا باعث بنتی ہیں احادیث مبارکہ میں ان تمام چیزوں کے بارے میں روشنی ڈالی گئی ہے دوستو اسی طرح ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ موشرے میں دیکھا جائے تو جھوٹ بولنا ایک عام سی بات ہو گئی ہے اور ہر کوئی جھوٹ بولتا ہوا دکھائے دیتا ہے یہ عمل کسرت سے پھیل گیا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ میں نے بہانہ بنا دیا جھوٹ کو ایک دوسرا نام دیا جاتا ہے لیکن وہ بہانہ آپ کا اصل میں جھوٹ ہی ہوتا ہے آپ اپنے آپ کو دلاسہ دینے کے لیے جھوٹ کہہ دیتے ہیں یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں اپنے آپ کی اسلاح کیجئے یہ تمام چیزیں حادیث مبارکہ کی روشنی میں بتائی گئی ہیں کہ یہ رسک کی تنگ دستی کا باعث بنتی ہے گیبت کرنا بھی بہت پوری بات ہے جیسے آج کل گپ شپ کا نام دے دیا جاتا ہے اس حوالے سے بھی پرحیز کرنے کی ضرورت ہے گانے بجانے اور اس میں دل لگ جانا گھر میں ترکھیں تو ٹی وی پر گانے لگے ہیں اس کے علاوہ گاڑی پر سفر کر رہے ہیں تو گانے لگے ہیں یہ تمام جیسے جو ہیں یہ بھی دین اسلام کی بتائی گئی تعلیمات کی خلاف ورسی ہیں ایسا کرنے پر بھی رسک کی تنگ دستی کا آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی مائیں بہت سے والدین ایسے ہوتے ہیں جو اپنے اولاد کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں والدوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب وہ غصے میں آتی ہیں تو اپنے اولاد کو گالیاں دینا شروع کر دیتی ہیں کچھ خواتین جب ایسا کرتی ہیں ان کی اس عادت کی وجہ سے اس عمل کی وجہ سے ان کے اوپر سے رسک کے جو فرشتے ہیں وہ اپنا ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اپنے اولاد کو ہمیشہ اچھی طرح سے یاد کریں انہیں اچھے سے سمجھائیں پیار اور محبت کا معاملہ رکھیں پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح آپ پر اپنی برکت نازل کرتا ہے قرآن مجید کو بے وضو ہاتھ نہ لگائیں ایسا کرنے کی وجہ سے بھی رسک میں تنگ دستی ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ نامحرم کو دیکھنا بھی صحیح نہیں ہے یہ گناہ عام ہے اور یہ رسک کی تنگ دستی کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن چکا ہے آج ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ اس کا شکوا کرتے ہوئے دکھائے دیتے ہیں اور پریشان بھی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ تمام چیزیں ہیں جو ہم خود سرانچام دے رہے ہوتے ہیں اس کی وجہات ہم خود ہی ہوتے ہیں اسی طرح آپ کو بتاتے چلیں کہ جو لوگ اہلو ایار سے لڑتے رہتے ہیں یعنی گھر والوں سے ان کا اچھکرا رہتا ہے میاں بی بی کی بنتی نہیں ہے ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی ہوتی ہے تو یہ چیز جو ہے یہ بھی ان کے رسک کی کمی کا باعث بن جاتی ہے یہ وہ عمائل ہیں جن کے بارے میں ہمیں اگاہ ہونے کی ضرورت ہے اور ان کے بارے میں اگاہی حاصل کر کے ہی ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ ہمارے رسک میں کمی کا باعث بنتے ہیں مزید افصالات میں بھی جاتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں کیا آپ بھی تنگ دستی کی وجہ کوئی جادو کو قرار دیتے ہیں یا اپنے ان وجہات پر کبھی غور کر کے آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کس طرح اللہ اور اس کے رسول کی بتائی گئی تعلیمات کی خلاف پر جکر رہے ہیں جب آپ ان پر غور کریں گے تو خود با خود دیکھیں گے کہ آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے رسک میں تنگ دستی کے اسباب جو ہیں وہ دور ہو جائیں گے قدرتی اور بے حرمتی امیر غریب سب کے گھر میں عام ہے نہ صرف شادی بیعہ میں بے دردی سے کھانا ضائع کیا جاتا ہے بلکہ کچن میں خواتین برطند ہوتے وقت سالن چاول اور روٹی کے اجزہ کو پانی میں بہا کر نالی کی نظر کر دیتی ہیں یہ ہم سب کو بہت خوبی معلوم ہے کہ ایک آش ہماری نظر رسکی تنگ دستی پر بھی پڑ جائے تو ہمارے مسائل جو ہیں وہ خود با خود دور ہو جائیں گے دوستو یہاں پر ایک واقعہ بھی بتاتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ تاجدار عرب و حجم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور ایک روٹی کا ٹکڑا زمین پر پڑا ہوا دیکھا آپ نے اسے اٹھایا صاف کیا اور کھا لیا حضرت عقرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ اچھی چیز کا احترام کرو روٹی جب کسی سے بھاگتی ہے تو لوٹ کر نہیں آتی اچھی چیز یہ بھی ہے اس سے مراد یہ بھی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی دوسری اجزاء کی بھی قدر کیا کرو پالتو سفید کاغذ کپڑے اور برطن وغیرہ ان تمام چیزوں کی بھی آپ کو قدر کرنے کی ضرورت ہے جو چیزیں ضائف معلوم ہو اسے کسی حق دار کو دے دینا چاہیے اسے کبھی بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے تنگ دستی کے اسباب میں کھانا کھاتے وقت ہاتھ نہ دھونا اندھیرے میں یا دروازے پر بیٹھ کر کھانا کھانا گسل کی حاجت ہو اور کھانا کھا لینا اور چونے کی چارپائی یعنی بستر پر بغیر دسترخوان کے کھانا کھانا سالن تھالیوں اور برطنوں میں ڈالنے سے پہلے دیر سے کھانا کھانا اور دانتوں سے روٹی کو قدرنا جس برطن میں کھایا اس میں ہاتھوں کو دھونا بچے ہوئے کھانے میں اس کو اسی طرح چھوڑ دینا اور پلاسٹک یا مٹی کے برطن کا استعمال کرنا یہ تمام مجوہات ہیں جن پر ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اور جب ہم ان پر غور و فکر کریں گے تو ہماری تمام مشکلات دور ہوتے جائیں گی اور ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کر لیں گے تو دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اس میں ہم نے آپ کو رسک کی کم دستی کے بارے میں بتایا کون سے اسپاپ ہیں جو کم دستی کی وجوہات بنتے ہیں ان پر ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے آخر میں آپ کو ایک یادہانی کروا دینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر سبسکرائب کیجئے ساتھ ہی بھل آئیکون تک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جو ہم وقتن فوقتن آپ کے لئے اس چینل پر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں اس ویڈیو میں کومنٹ کر کے اپنی رائے اور تجاویز ہم تک ضرور پہنچائیے گا ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا ساتھ ہی آپ کو یہ بتا دیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی ایسے ٹوپک یا موضوع کے بارے میں ہم ویڈیو بنائیں جو آپ اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ ٹوپک ہماری ٹیم کے ساتھ شیئر کیجئے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ کومنٹ سیکشن میں جا کر اپنا مسئلہ یا کوئی بھی جو ٹوپک ہے وہ ہمیں بتائیں ہماری ٹیم اس ٹوپک کو دیکھے گی مکمل ریسرچ کی جائے گی اور اس کے بعد ایک مکمل ویڈیو بنا کر بہت جلد آپ تک پہنچائے جائے گی تو دوستو اس ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولے گا اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجئے اجازت اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ